آئیور وید کی پاٹ شالہ میں آج ہم چرچہ کریں گے کہ چھوٹے بچے جو بتا نہیں پاتے کہ انہیں کیا تکلیف ہے ان کے کچھ اشارے اگر ہم سمجھ سکیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ان کو کیا سمجھ سے ہو رہی ہے یہ جو اشارے ہیں جہادہ تر جو ٹرڈیشنل پہلے ویدے ہوا کرتے تھے میں نے ان کو یہ چیزیں پریکٹس میں آزماتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ سوال وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے بچوں کی تو بتا دیتے تھے کہ یہ سمسیا ہے اس بچے کو آپ اس کو ایسے ایسے کر لو حالانکہ یہ اشارے ہیں خالی تو ہنڈر پرسنٹ ایکورسی تو نہیں آ سکتی لیکن بہت زیادہ سمبھاونا ہوتی تھی کہ وہ چیز صحیح ہو جاتی تھی تو پھر بھی جو ڈاکٹر بھائی بہن اس آئیر وید کی پاٹ شالہ کو سننے والے ہیں تو وہ یہ چیز تو ضرور سمجھ لیں کہ یہ اس کو ہم نے blindly face تو نہیں کرنا اس چیز کو لیکن پھر بھی اگر ہمیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے tips باتیں پتا ہوں گی شاید کئیوں کی knowledge میں پہلے ہوں بھی تو چلو ایک بار revise ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی practice کو بہت زیادہ اور بھی اچھے بہتر دھن سے کر پائیں گے تو یہ پہلا اشارہ ہے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ بچے کے کان میں درد ہو رہا ہے جب بچے کے کان میں درد ہوگا تو وہ جیادہ تر اور تو کچھ کر نہیں پاتا بس وہ اپنے کان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس میں انگلی مارتا ہے اور ایسا اگر وہ repetitive ہی کرتا ہے تو نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ واقعے میں کان میں درد ہو اور ساتھ میں وہ روتا بھی ہے کیونکہ اگر روئے گا تو پھر وہ درد بیان کرنا ہے کہ بچے کے پاس ایک ہی سادن ہوتا ہے رونا تو ماں ویسے تو سمجھ جاتی بچہ کیوں رو رہا ہے اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو پشاب آیا ہے یا کیا چیز چاہتا ہے بچے کی ہر چیز ہر حرکت ماں کو پتا ہوتی ہے یہ شاید بھگوان نے ماں میں طاقت ڈالی ہے لیکن پھر بھی آپ ایز ای ڈاکٹر اپنے جو پیشنٹس جو آئیں ان کے بچوں کے سائنس سیمٹمز نوٹ کریں کچھ ماں بھی اس ویڈیو کو جو دیکھ رہی ہیں پتا بھی دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے سائنس سیمٹمز کو نوٹ کر کے کچھ ایک پریڈکشنز ہی تیار کر سکتے ہیں کہ یہ کیا سمسیا ہے یہ پہلی چیز تھی کان میں اگر درد ہے تو دوسرا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ یدی روئے اور سواسات میں کھانسی کرے اگر تو یہ کبھی کبار کے لیے ہو رہا ہے کبھی بیچ میں تو ہو سکتا ہے کہ گلے میں اسے کچھ فس گیا ہو بچے کے کچھ گلے میں اٹکا ہو کئی بار کھانے کا کچھ انش یا کچھ ایسا لیکن اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے تو سواسات میں وہ رو رہا ہے اور سواسات میں کھانسی کر رہا ہے تو ایک عجیب طرح کی کھانسی ہوتی ہے وہ اس کو انیزینیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے سانس لینے میں تو چھاتی میں درد مانا جاتا ہے اور اگر بچہ سوتے سمیں چیک مار کر کبھی کبار اٹھ جائے تو پھر تو مانا جاتا ہے کہ کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہوگا لیکن اگر وہ ریگولر ہونے لگے یا پھر وہ کافی دیر تک بند نہ ہو اس کی جو رونا ہے کیونکہ بچہ سپنا دیکھ کے اٹھا ہے اور روئے گا آپ چھپ کر آئیں گے تھوڑا اس کو دودھ پلائیں گے یا کچھ کریں گے تب تو وہ چھپ کر جائے گا لیکن اگر وہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے پیرنٹ سے بھی یہ کب سے رو رہا ہے یہ کتنی بارہ سا ہو چکا ہے تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ اپ سے تھوڑا آئیڈیا لگا کے پتا کر سکتے ہیں کہ اس کی چھاتی میں درد تو نہیں ہے کیونکہ چھاتی میں درد بھی ہو رات کو جانا کبھی چھاتی میں تو وہ بچہ اس طرح سے اٹھ جاتا ہے حالانکہ پیٹ میں درد رات کو ہو تو بچے کو نہیں پتا چلے گا زیادہ تر لیکن چھاتی میں اگر درد ہوگا تو وہ اس کا نیند کھل جائے گا اور اور پھر چوتھا اشارہ یہ ہے کہ بچہ یا دی روئے پھر سے کیونکہ جیدہ تر ایکسپریشن بچہ رو کر کہ ہی اپنے بتاتا ہے تو ساتھ میں ٹانگیں موڑ کر اپنے گھٹنے پکڑے ٹانگیں پکڑے اور روئے اور آپ اس کی جیسے ایک آم بکتی کو بھی پیٹ درد ہو جب کسی بڑے بکتی کو تو وہ بھی اپنے شریر کو اکٹھا کرتا ہے بڑا گچھو گچھو کرے گا وہ اپنے شریر کو کیونکہ اس کی تڑف ہوتی ہے وہ اس کو ہلنے نہیں دیتی کھولنے نہیں کھولنے نہیں دیتی شریر کو تو وہ اپنے آپ کو کسنے کی کوشش کرتا ہے سکوڑنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ایسا بھی بچہ کچھ نہ کچھ ایسے ایکشنز کرے گا اور ٹانگیں موڑ کے گھٹنے پکڑے گا ٹانگیں پکڑے گا اور روئے گا اس سے دادہ لگ سکتا کہ پیٹ درد ہو رہا کیونکہ اس کو پیٹ پکڑنا نہیں آئے گا اس وقت کے لیے تو بچہ پھر زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ٹانگیں اور پیر پکڑتا اور روتا ہے تو اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے ایک بار آپ چیک کر لیں کیونکہ سمبھاونا ہوتی ہے پھر اس کے بعد پانچوہ اشارہ ہے کہ تیز تیز سانس لینے اور ماتھا تپے یعنی بچہ تیز تیز سانس لے رہا اور ماتھا تپ رہا ویسے تو ماتھا تیک کے ماں بتا دیتی ہے یا پروار میں کوئی بھی چیک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ماتھا گرہ میں بکھار ہے کیونکہ جب آپ بچہ آپ کے ہاتھ میں روز رہتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا ماتھا ریگولرلی کیسا رہتا ہے تو اچانک اگدم سے تیز کبھی ہوتا ہے تو ماتھا تو سمجھ جائے گے کہ اس کو بکھار ہے لیکن آپ بھی جب اپنے پاس جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے بچہ آئے تو آپ اس کا سانس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب اس کا سانس بھی جو پیٹرن ہوگا کافی زیادہ تیز ہوگا ماتھا بھی تپے گا تو بکھار کا سائن ہوگیا اس کے علاوہ پھر وہ ہے چھتھا لکشن جو ہے وہ ہے بدبودار مل مل کا رنگ بھی کالا ہونا تو یہ ایک طرح سے پیٹ گیس سمجھیں اور پیٹ گیس ہوتی ہے جب تو ایک طرح سے بار بار گیس پاس ہونا تو مانا جا سکتا ہے کہ نیچے سے گیس پاس ہو رہی ہے اس کا مطلب آنٹوں کے آس پاس کچھ گند رکا ہوا ہے اور اگر اوپر سے ڈکار آ رہے ہیں تو مانا جاتا ہے بھی اوپر ہی کچھ ڈائجیسٹ نہیں ہوا جو پڑا ہوا ہے بڑا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ اگر یہ نس تک ہوا پہنچ گئی اور اس سے باہر نکلتے تو پھر ہم مان سکتے ہیں کہ وہاں اس کے آس پاس کچھ ایسا کچھ انچ کھانے کا کچھ مل اٹکا ہے تب ہی گیس بنے گی تو مل اگر بدبودار بھی ہے اور کالا بھی ہے تو پھر ہم پھر ہم یہی مانتے ہیں کہ پیٹ میں گیس آ اور کبج ہے کیونکہ اگر مل بدبودار نہیں ہے اور کالا مل ہے تو کئی کے بار ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس نے کوئی آئرن والی چیز کھائی ہوگی یا اس کو بلڈ تو نہیں آ رہا اس طرح کی چیزیں لیکن بدبودار مل پھر ایک اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ گند ہے سڑ رہا ہے اس کا مل اندر گیس ہے گرمی سے تو اس سڑاند ہے اور اس سے بچہ ٹکتا بھی نہیں ہے کافی زیادہ یا چڑ چڑا ہو جاتا ہے کچھ دیر تو بدبودار گیس چھوڑے اور کب کا اشارہ ہے یہ اور کئی کے بار پیٹ ساف نہیں بھی ہوتا تو آپ ریگولر بچہ کتنی موشن کرتا ہے اچانک سے کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے تو یہ ماں کو زیادہ پتا چل جاتا ہے اور ساتھا اشارہ پشاب ویسے تو جس جے بچے کا پشاب برنگ بدلتا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ماں کیسا دودھ پلا رہی ہے کیا کھا رہی ہے وہ اور وہ گرم چیزیں تو نہیں کھا رہی وہ کھٹی چیزیں تو نہیں کھا رہی پھر اس کا پرباب اس کے دودھ پہ آتا ہی ہے لیکن پھر بھی اب اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو بچہ اگر ہیل دیا تو اس کا پشاب بلکل پشاب جیسے کئی بار سوفا پہ کر دیا بیٹ پہ کر دیا حالانکہ کہ روز 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 کر کے تو وہ چادر پہ وہ جگہ پہ نشان پڑ نہیں ہے وہ رنگ آنہ ہی ہے لیکن ایک بار سنگل ٹائم کہیں پہ بشاب کرے تو وہ ایبزورب ہو جاتا ہے اس کا نشان نہیں آتا یہ ایک سوست بچے کی نشان نہیں ہے لیکن اگر پہلی بار ہی کہیں پہ وہ بشاب کرتا ہے کسی جگہ پہ تو اس جگہ پہ نشان پڑ جاتا ہے اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں اب نارمل سا جو کی ریگولر میں نہیں تھا یہ بھی ایک بہت بڑی اپسیرویشن ہے کہ آپ ریگولر بھی اپسیرویشن کرتے ہو نا چیزوں کو کچھ بچوں کا تو شروع سے ایسا ہوگا لیکن کبھی جیدہ تر بچوں کا نہیں ہوگا وہ کلیر ہوگا اور کبھی کچھانک سے آپ دیکھیں گے کہ اب نشان آنے لگ گیا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا ڈیفرنس سا محسوس ہوتا ہے تو اس سمیں مانا جاتا ہے کہ اس کا جو لیور ہے وہ ساف کرنے کی ضرورت ہے لیور میں بائل زیادہ ہے بی لیور یا ٹاکسنز زیادہ ہیں لیور میں تو اس سمیں پھر لیور ساف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ بچوں کی پرابلومز کے اوپر میں ویڈیو جلدی ہی بناوں گا لیکن ہمیں آپ کو شارٹ میں بتا دوں گی بچوں کو ہم ارک بہت زیادہ دیتے ہیں اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اندہ مائر ویڈ کی طرف سے بہت سارے ارک بنانے بھی شروع کر دی ہیں اور وہ سنسکرتی بزار پر اب اویلیبل بھی ہیں لیکن سنسکرتی بزار ڈاٹ کوم کے علاوہ بھی ہم جلدی ہی اس کو آف لائن الگ الگ شہروں میں پہنچوائیں گے تاکہ آپ کسی بھی سٹور سے اس کو لے سکیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان چیزوں کو اگر سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اپنے بچے کو نہیں کریں گے تو آپ کسی کے بچے کے کام آ سکتے ہیں knowledge کبھی ویرث نہیں جاتی آٹھوہ اشارہ یہ ہے کہ سوتے سمیں اگر بچہ دانت کٹاوے کٹ کٹاوے دانت ایسے کٹ کٹاتے ہیں بچے اور کئی کے بار تو وہ دن میں بھی کٹ کٹاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کئی کے بار بچے لار گراتے ہیں سوتے سمیں بھی موں سے یا دن میں بھی لار زیادہ گراتے ہیں ویسے دیکھو اگر لار موں سے گرتی ہے تو کئی کئی بار صرف گیس بھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ لار سوئے سوئے بھی گرے جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ بچہ پانی ان سے چھوڑتا تو زیادہ تر مانا جاتا پیٹ میں کیڑے ہیں تو یہ پریڈکشنز کتنی سکسیسفل ہیں اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں کوئی کلینکل اس کو مطلب ایک ایکوریسی کے ساتھ تولہ نہیں کبھی کہ اتنے پرسنٹ اس کا آئے گراف لیکن پھر بھی ہمیں کافی ہیلپ فول ہوتے ہیں ایسے ہزاروں ہزاروں ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آنے والے سامنے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ دوں اور ہمارے گرنتوں میں بھی بڑھا پڑھا سکھ بھائی بین جو ان کارکرم کو پسند کر رہے ہیں مجھے نیچے بتائیے گا آپ کو یہ کارکرم کیسا لگتا ہے آئر وید کی پارش الہ تو آپ نے مجھے سنا اس کے لئے دھنیواز پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کے لئے فیلحال اتنا ہی نمازکارم